نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے بعض لوگ لفظیں خدا استعمال کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ فارس زبان کا لفظ ہے اور قادہ شرعیہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اگر کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہو اور تصور وہی ہو جیسے ہم اللہ کے لئے تصور رکھتے ہیں اسی تصور کے ساتھ اس لفظ کو اللہ کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کی ذات کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جو لوگ خدا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں اور مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں جس طرح ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں اگر وہ اسی عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خدا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں یا کوئی انگریز ہے انگریش مسلمان ہے وہ گوڈ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اسی تصور کے ساتھ جس تصور کے ساتھ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے استعمال کر سکتے ہیں انشورنس وغیرہ دیکھیں ہم اس کو منعی کرتے ہیں خصوصا ہمارے ملک میں اس میں جوہے کے آمیدش بھی ہے اور بہت سارے مسائلیں اس لئے اشتناہ بھی کرنا چاہیے ہاں اگر قانونی کوئی حیثیت ہو جائے کہ آپ کوئی امپلائی ہیں اور آپ کو اس ادارے والے انشورڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کا یہ حکم ہے گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جتنے آپ کے امپلائی ہوں گے سب کے سب انشورڈ ہوں گے یہ ایک مجبوری کی صورت ہے ایسی صورت میں آپ ان بینیفٹ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ سعودی عرب گئے تو ان کے دوست کو کسی نے کہا کہ آخرت میں شیطان بھی جنت میں داخل ہوگا اب یہ بھولے پن سے کہتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں سنا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی نہیں سنا تو کیا وہ چیز ہوگی نہیں پہلی بات تو یہ اس سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے میں ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ میاری نہ بنائے کہ جی میں نے آج تک نہیں سنا کتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں کیا ہم نے قرآن پورا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھائے ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ہم نے فقی کتابیں پڑھی ہیں ہزار ہمیں نام لیں تو آپ کو نام تک بھی نہیں پتاؤں گے ایسی حدیث کی کتابیں موجود ہیں تو یہ تو اپنا میاری نہ بنائے جی میں نے تو نہیں سنا اس لیے مجھے غلط لگ رہا ہے یہ آپ کو میار کس نے آپ کو یہ آثورٹی دی ہے کہ آپ اپنے معلومات کو بنیاد بنائیں کہ یہ اتنی میرے پاس وسیع معلومات ہیں کہ اگر اس میں کچھ چیز شامل نہیں ہوگی تو ضرور غلط ہوگی یا ضرور صحیح ہوگی ایسا نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی ایسا کہا اس نے قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کیا شیطان جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ کافر ہے یہ مرتد ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس قرآن درگاہ کیا گیا اور قرآن پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں اگر زحمت کا بھی گوارہ کرتے تو یہ آیات موجود ہیں تو جو اس بات کا قائل ہو کہ آخرت میں شیطان جندت میں جائے گا وہ دار اسلام سے فورا خارج ہو جائے گا اس سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا